بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ ڈیاغرام سے ریلیٹیڈ ہے صحیح اس کے اندر ہم نے بہت ساری ڈیاغرام میں رانی سیکھی تھی اور خاص طور پر ان ڈیاغرام کے حوالے سے میرے زہن میں ایک بات تھی وہ یہ کہ اس کے اندر ایک ڈیاغرام ہے جس کا نام ہے پائی چاٹ ٹھیک ہے اور ہم نے اس کی بہت پریکٹس کی تھی آپ کو بنانا جو ہے وہ میں نے سکھایا تھا کہ کس طرح وہ بنتا ہے تو یہ بہت امپورٹن ڈیاغرام ہے اور ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملہ ہے کہ جب بھی وہ پائی چاٹ کی بات آتی تو وہ ایک دو مہینے تک تو یاد رہتی ہے صحیح ہم نے بنانا چاہیے آپ کو ذہن میں ہوگا کہ اچھا اس طرح اس طرح کر گئے ہم ڈی کا استعمال کیسے ہوگا پرکار کا استعمال کیسے ہوگا اور جو ہے وہ پینسل کا استعمال کیس طرح جو ہے وہ سی طریقے سے کرنا ہے ڈیزائن کیسے بنانے اس کے اندر تو یہ چیزیں ایک دو مہینے تک تو یاد رہتی ہے لیکن اگر پرکٹس میں نہ ہوں تو پھر اسٹوڈنٹ بھول جاتا ہے تو یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسٹوڈنٹ عموماً جو ہے اس کو بھول جاتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو گئے ہوں آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہوں کہ وہ کس طرح بنتا ہے تو آپ لوگ لازمان مجھ سے کانٹیک کر کے اس کو پوچھ لیں اور وہ یعنی کہ مجھے بتائیں تو میں آپ کی problem کو solve کروں گا اور اگر جس کو آتا ہے تو اس کی practice کرے ہو اور اس کو اپنے practice میں رکھیں کیونکہ یہ most important chapter number 3 سے most important question pie chart کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو بس یہ بات کرنی تھی مجھے اس حوالے سے جو بھی آپ کو help چاہیے ہو آپ ضرور مجھے وہ بتائیے گا بہرہل ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کا جو پہلا mcq ہے وہ لکھا ہے the graph of cumulative frequency distribution is called cumulative frequency distribution کا جو graph ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے histogram polygon ogave یا simple bar diagram تو آپ کو یاد ہوگا کہ cumulative frequency distribution کے ذریعے جو ہم graph بناتے ہیں وہ ogave بناتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم دو graph بناتے ہیں ogave کے اندر less than اور more than آپ کو یاد ہوگا کہ ہم less than cumulative frequency distribution کا الگ graph بنتا ہے صحیح ہے اور more than کا الگ بنتا ہے جب ہم ان کو ایک ساتھ بناتے تو x کی صورت بن جاتی ہے x کی صحیح ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے بنایا ہے آگے لکھا ہے an ogave is drawn to find the ogave جو بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں کیا معلوم کرنے کے لئے median mod index number یا probability تو یہ ہم نے chapter number 4 کے اندر ہم نے خود practice بھی کی تھی کہ ogave کے ذریعے ہم median معلوم کرتے ہیں ogave کے اندر جو میں آپ کو بتایا less than کا جو graph بنتا ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ median معلوم کرتے ہیں آگے بھی لکھا ہے the sum of the angles of a pie diagram is equals to جی pie diagram کا جو sum of angles ہے وہ کس کے برابر ہے 90 180 100 degree یا 360 degree تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 360 degree کے برابر ہوتا ہے اور جتنے بھی circle یعنی کہ جو بھی circle ہوتا ہے وہ 360 degree کے برابر ہوتا ہے تو چنانچہ پائی چارڈ بھی جو ہے وہ پائی diagram بھی جو ہے وہ 360 کے ہی برابر ہوگا آگے بھی لکھا ہے mod can be located graphically by using جی mod کون سی diagram سے معلوم کیا جا سکتا ہے تو یاد ہوگا آپ کو ہم نے اس کو اس کی practice بھی کی تھی ہم نے کہ mod mod کے لیے ہم histogram یعنی کہ option number b کو use کرتے ہیں histogram بناتے ہیں اور histogram کے ذریعے ہمیں mod کا پتا چل جاتا ہے آگے میں لکھا پھائیں median can be located graphically by using تو یہ تو اوپر گزر چکا کہ median کو graphically ہم کس طرح represent کرتے ہیں تو وہ ogave کے ذریعے option number d کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کو locate کر رہے ہوتا ہے frequency polygon may be drawn on frequency polygon کو ہم کون سی diagram کے اوپر بنا سکتے ہیں pie chart کے اوپر histogram کے اوپر frequency curve کے اوپر none of these تو آپ نے خود بھی اس کی practice کیے اور یہ بھی important question ہوتا ہے کہ وہ ہم frequency polygon کو histogram کے اوپر draw کرتے ہیں option number c کے اوپر اور یہ important سوال بھی ہوتا ہے جو ہے short question آسر گندر وہ پوچھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ same graph paper کے اوپر جائے وہ آپ histogram اور frequency polygon کو draw کر کے دکھائیں تو یہ آپ کو آتا بھی ہے آگے بھی لکھا ہے histogram is a graphical representation of a histogram graphical representation ہے کس کی primary data کی community frequency distribution کی یا frequency distribution کی یا all of these تو histogram آپ کو یاد ہوگا کہ ہم histogram frequency distribution سے بناتے ہیں تو یہ اس کا answer option number b ہوگا frequency distribution اس کے بعد پھر لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے اگلی اگلی mcu ہے frequency polygon is an alternate of frequency polygon کس کا alternate ہے ogave کا histogram کا bar diagram کا یا نا of these کا تو frequency polygon histogram کا alternate ہے کیوں کیونکہ frequency polygon بنائے یا پھر ہم histogram بنائے دونوں سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ same ملتا ہے یعنی histogram کے ذریعے جو ہمیں معلومات اخص کرنی ہوتی ہیں وہ same ہوتی ہیں جو ہمیں frequency polygon سے ملتی ہے چنانچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے alternate ہے آگے بھی لکھا آپ کو باتا ہے circular diagram ہے اور data کو several sectors کے اندر distribute کر دیتے ہیں تو یہ کون دیگرام ہے یہ کس کی definition لکھی ہے تو option number d pi diagram کی definition ہے pi diagram ہوتی ہے اور چیزوں کو several sectors کے اندر distribute کر دیتے ہیں پھر آگے لکھا angle of sector of category c c angle of sector کیا ہوگا یعنی یہ c ہے اس کا angle of sector کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ angle of sector معلوم کرنے جو formula ہے وہ آپ 60 degree سے مجھ مجھ کریں گے تو آپ کو answer مل جائے گا یہ option number a b c d میں سے کوئی بھی answer اس کا last one ہوگا تو یہ میں آپ end پر چھوڑھتا ہوں آپ calculator سے استعمال کر کے آپ اس کو معلوم کیجئے کہ c category c angle of sector کیا ہے formula میں discuss کر لیا آپ سے آگے بھی اسی طرح کا سوال ہے to draw a pie chart the following angles were calculated the missing angle of item c will be g a angle of sector 60 degree b 130 degree d 90 degree to c kia ho to یہ بہت ہی آسان ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہمیں پتا ہے جترے angle of sectors ہوتا ان سب کا sum 360 کے برابر ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے 360 میں سے 60 کو minus کرتے گے پھر 130 کو minus کرتے 90 کو minus کرتے گے تو جو answer بچے گا وہ in میں سے last one a b c d d c d اور کس کی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آگئے ہوں گے لیکن اگر کوئی سوال کوئی کیوری کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی جزاکم اللہ خیر السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ